نمسکار دوستو آپ دیکھ رہی ہیں ون انڈیا میں ہوں آپ کے ساتھ پرشان شرما اس سال کا آئی پیل کافی خاص ہونے والا ہے کیونکہ اس سال سب ہی ٹیموں میں کئی نئے چہرے دکھائی دینے والے ہیں ساتھ ہی کئی ٹیموں کو موقع ملے گا نئے کپتان کے ساتھ اس آئی پیل میں اترنے کا اس سال میگا آکشن میں پانسو نبھے خلاریوں کا نام شاٹ لسٹ کیا گیا ہے جس میں یوہ خلاریوں سے لے کر انوبھاوی خلاریوں کا میلہ لگے گا آئی پیل ایک ایسی لیگ ہے جہاں عمر دراز خلاری بھی حصہ لیتا ہے اپنے پرتیبہ درشانے کے لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی عمر دراز خلاریوں کی بات کریں گے جنہوں نے اس سال میگا آکشن میں اپنا نام دیا ہے نمبر تین امیت مشرا بھارت کے دگج فر کی گینباز اس سال آئی پیل کے میگا آکشن میں حصہ لینے والے تیسرے سب سے عمر دراز خلاری ہیں امیت مشرا کی عمر 49 سال ہے اس سال امیت مشرا کو 1.5 کروڑ روپے کے بیس پرائز والی سوچی میں شامل کیا گیا ہے امیت مشرا کے پاس اس سال آئی پیل میں موقع ہوگا کہ وہ آئی پیل اتحاس میں سب سے زیادہ وکٹ لینے والے گینباز بنے مشرا آئی پیل میں ابھی تک دلی کیپٹلز سن رائزز ہیدر آباد اور ڈیکن چارجرز جیسی ٹیم کا حصہ رہ چکے ہیں نمبر دو فیڈیل ایڈ ورڈز عمر دراز خلاریوں کی سوچی میں دوسرے نمبر پر ویسٹ انڈیز کے فیڈیل ایڈ ورڈز کا نام ہے جو اس سال 40 سال کے ہیں اور اسی مہینے کی 6 تاریخ کو 41 سال کے ہونے جا رہی ہیں ڈیکن چارجرز سن رائزز ہیدر آباد اور دلی کیپٹلز کے لیے خیل چکے ایڈ ورڈز 6 فروری 1982 کو جنوے تھے ویسٹ انڈیز کے انوبھاوی تیز گنباز فیڈیل ایڈ ورڈز کو 50 لاکھ بیس پرائز والی کیٹیگری میں لسٹڈ کیا گیا ہے نمبر ایک امران تاہر امران تاہر وہ گنباز ہیں جن کے لیے عمر کےول ایک نمبر ہے امران تاہر اس وقت 42 سال 10 مہینے کے ہیں اور دو مہینے کے بعد 43 سال کے ہو جائیں گے اور اس عمر میں بھی کھیل کے پرتی ان کی دیوانگی زراب ہی کم نہیں ہوئی ہے اس سال میگا آکشن میں حصہ لینے والے امران تاہر سب سے عمر دراز کھلانی ہیں جنہیں دو کروڑ روپے کی بیس پرائز والی کیٹیگری میں جگہ دی گئی ہے پچھلے کئی سالوں سے امران تاہر چننے سوپر کنگز کا حصہ تھے جہاں انہوں نے دھیرو وکٹ اپنے نام کیے اس سال ان پر کافی فرنچائزیوں کی نظر رہنے والی ہے تو دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ یہ مہان گینباز کس ٹیم کا حصہ ہوتا ہے باقی کی تمام خبروں کے لئے آپ بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ